السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو یہ ہے دار القرآن دار العلوم محمدیہ میل کھیڑلا یہاں پر حفظ کی تعلیم ہوتی ہے اور تقریباً حفظ کی تیس کلاسیں اس بلڈیم میں لگائی جاتی ہیں میں آج جو چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک کلاس ایسی لگتی ہے جہاں پر قاری صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور جن جن درستگاہوں میں طالب علم کا پارہ پورا ہوتا ہے وہ اپنے پارے کو یاد کر کے قاری صاحب کے پاس اپنا روزنامچہ لے کر آتے ہیں روزنامچہ جس میں طالب علم کی روزانہ کی کیفیت لکھی جاتی طالب علم کا استاز خود اپنے ہاتھ سے اس میں صبح اور شام کی کیفیت لکھتا ہے کہ صبح بچے نے جو سبق سنایا ہے اس کی کیفیت کیا تھی یا تھا کچھا سنایا تھا یا بہت اچھا یاد سنایا تھا اسی طرح پارہ جو سنایا ہے شام کو جو پارہ سنایا ہے پورے دن کی کیفیت استاز اس میں درج کرتا ہے اس کے بعد بچے جب پارہ پورا ہوتا ہے تو قاری صاحب کے پاس اپنا روزنامچہ لے کر پہنچتا ہے قاری صاحب اس کا پورا پارہ سنتے ہیں سننے کے بعد نیچے روزنامچے میں نیچے لکھ دیتے ہیں کہ اس بچے نے فلا پارہ سنایا ہے اتنے دن میں پارہ پورا ہوا ہے اور فی الحال کیفیت یہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بھی اسکرین پر اس کے بعد یہ بچے اپنے روزنامچے کو لے کر دفتر تعلیمات جاتا ہے دفتر تعلیمات میں حضرت نازم تعلیمات صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں ان کو جا کر اپنا روزنامچہ دکھاتا ہے نازم تعلیمات صاحب بچے کا کچھ تھوڑا بہت جائزہ لے کر آگے لکھ دیتے ہیں کہ اس کا پارہ شروع کر دیا جائے یا اگر وہ دیکھتے ہیں کہ پارہ ابھی کچھا ہے یاد نہیں ہے تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ دوبارہ یاد کرائے جائے تو اس طرح کی ترتیب یہاں پر ہے جس سے بہت فائدہ طلبہ میں ہوا ہے یاد داشت کے لحاظ سے تو آئیے آپ کو تھوڑا سا نمونہ پیش کرتے ہیں کتنے پار ہو گئے اٹھائیس پار اٹھائیس وہ مکمل ہوا تو یہاں پر قاری صاحب نے کیفیت لکھی ہے پارہ نمبر تین پورا ہوا ہے اٹھائیس محرم کو بارے دن میں پارہ پورا ہوا ہے یاد داشت لکھی ہے بہتر ہے یا ایہا الّذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نمبر تین پورا ہوا ہے یا ایہا الّذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارد نمبر تین پورا ہوا ہے سمینه تنفقون ولستم بآقذیه ایلا امترمزوا فيه واعلموا ان الله غني حمید الشیطان يعدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء والله یعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم امركم بالکفر بعد اذا انتم مسلمون واذا قد الله میساقا نبی نرما آتیتكم به کتاب وحکمتی ثم جااكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه والله یعلم وانتم لا تعلمون بلکم تسکن وان تسألوا عنها حين ينزلوا قرآن تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبله لهم واصبحوا بها کافرین ما جعل الله من بحیوة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِمُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعَقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ دَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا رَجَلَنَا عَلِهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَأَنَا بَاءُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَجُونَ يَا أَيْوَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلِيْهُمْ أَنْقُسَرُهُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ظَلَ إِذَا تَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّلُكُمْ بِمَا كُنتُمْ زَعَمًا إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُقْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْنَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مُجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدُ فَصَّلَّ الْآلَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ أَرَادْ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِغَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ غَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِبُوا وَلَمْ يَقْتُغُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرًا إِلَهًا آخَرًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَسْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورد سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينِ وَحُشِغَ لِسُلَيْمَانَ جُنُوتُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَحُبَهُمْ يُوْسَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى آوَادِ النَّمْلُ قالت نَمْلَةٍ يَا أَيُّهَنَّمْ لُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يحضمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون